موسیقی اتفاق کے رائے ہو حکومت نے پہلی بار اپنا ڈراف شیئر کیا پیپلز پارٹی نے جو تجاویز دی وہ بھی اجلاس میں شیئر کی گئی امیر جی ایو آئے مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو بیلے جی آئیو کی تجاویز بھی زیرے بحث آئیں کوشش اتفاق کے رائے پیدا کیا جائے ابھی مزید مشاورت ہوگی ایراجی کی حلقہ ان نے دو سو اکتیس کے چار پولنگ اسٹیشن کی دوبارہ گنتی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکن بڑی تعداد میں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر جمع ریجنل الیکشن کمیشن کے دفتر میں ہنگام آرائی بھگر بچ گئی گنتی روک دی گئی نقاب پوش الیکشن کمیشن آفیس میں گھس گئے بیلٹ پیپر کا بورا چھین کر آنکھ لگا دی ملتان ٹیسٹ میں تاریخ رقم انگلینڈ نے پاکستان کو ایک ایننگ اور سنتالیس رنز سے شکست دے دی آٹھ سو تئیس رنز کے جواب میں کومی ٹیم دو سو بیس رنز پر دھیر برطری بھی ختم نہ کر سکی پاکستان پہلی ایننگز میں پانچ سو سے زائد رنز بنا کر ایننگز سے میش ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی سلمان آغا تریسر ٹرنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے کپتان شان مسود گیارہ محمد رزوان دس بابر آزم صرف پانچ رنز بنا سکے عبداللہ شفیق بغیر کوئی رن بنائے پہلی گیند پر پبلن لوٹے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نظر سانی کیس کے سماعت تحریک انصاف کے وکیل حامد خان کی ادم پیشی اب تو قانون میں نظر سانی درخواست میں بھی وکیل تبدیل کرنے کا اختیار حاصل ہے پی ٹی آئی کوئی اور بھی وکیل کر سکتی تھی آئندہ سماعت ملتبی کرنے کوئی بھی درخواست نہیں سنی جائے گی آئینی تنمیم کے معاملے پر پارڑی بانی خصوصی کمیٹی کا اجلاع شاری چیئمن پیپس پارٹی بلاول پھٹو زرداری سربرا جی وائی مولانا فضل الرحمان چیئمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سمیت دیکر سیافتی جماعتوں کے راہنما شریک بلوچستان پھر لہو لہو دہشت کردوں کا ایک اور بزدلانی واردات دکی میں کوئیلے کی کان پر حملے میں سیکیورٹی حلکار اور اکیس بے گناہ مزدور جان سکے متعدد زخمی مسلح ملزمان نے دس کوئیلے کی کانوں کو آگ لگا دی مشینری بھی نظریاتش حملے میں ہینڈ رینیٹ اور راکٹ لانسروں کا استعمال کیا گیا مقتولین کا تعلق کچھ راب پشین قلعہ صرف اللہ اور اخوانستان سے ہے بلوچستان میں درشتگردی وزیر آدم کا اظہار افسوس واقعے کی شدید الفاظ میں مزمت شہباز شریف کہتے ہیں ہر قسم کی درشتگردی کو جر سے اکھارنے کے لیے پرعظم ہے سپیکر قومی اسمبلی اور بفاقی وزر داخلہ کے بھی دکی حملے کی مزمت محسن نقوی کا کہنا تھا کہ علمناک واقعے میں ملاوش شرپسند اناثر خانون کے گرف سے نہیں بس سکیں گے وزیرالہ بلوچستان کی دکی باقے پر شدید برہمی کا اظہار درشتگردوں کے خلاف فوری اور محسن کاروائی کا حکم بلاوہ بٹو زرداری نے کہا کہ غریب محنت کشو کو قاتل کرنا بزدلانہ فیل ہے مجرموں کو قانون کے گرفت میں لائیں گے داسو ہائیڈل پاور پروچیکٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ دو دہشتگرد فرار ہونے کی کوشش میں مارک ہے سی ٹی ڈی کے مطابق داسو حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت پانچ دہشتگردوں کی منتقلی کے دوران حملہ کیا گیا نامعلوم دہشتگردوں نے ساتھیوں کو چھڑوانے کی کوشش کی فائرنگ کا واقعہ ساہیوال سمندری روڈ کے قریب پیش آیا وزیر اطلاع پنجاب فیک ویڈیو کیس میں لہور ہائی کورٹ پیش ازمہ بخاری کہتی ہیں دوران سماز آج میں خالی بوجھ کی فلم محسوس کر رہی تھی پی ٹی کے پاس ایک پروپاگنڈا سیل جس کا استعمال لوگوں کی توہین کیلئے ہوتا ہے فیک ویڈیوز کا سلسلہ بند ہونا چاہیے یہ تو سوچ سے بھی زیادہ خطرناک اور ظالم ہیں عدالت میں کھڑے ہو کر معصوم اور مزدوم بن جاتے ہیں چاہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو چنگائی تابن تنظیم کا سروراہی اجلاع شہر اقتدار میں تیاریاں اروج پر سیکیورٹی کے بھی بھرپور اقدامات پنجاب حکومت نے رابلپنڈی میں آٹھ روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی سیاسی اجتماع دھرنے جلسے اور دیگر سرگری میں پر پابندی ہوگی ڈبل سباری اور ہوای فائرنگ پر بھی پابندی دفعہ 144 کے نفاس کا فیصلہ ظلہ انتظامی کے درخواست پر کیا گیا اسرائیل کی لبنان میں جاری حد پیروت کے علاقے میں رہائش امارت پر بمباری بائیس لبنانی جان سے گئے 117 سزائز زخمی سہونی فوج کا حملوں میں حزباللہ کے رابطہ یونٹ کے سربراہ وافق صفاقہ نشانہ بنانے کا دعویہ حزباللہ نے اسرائیلی دعویوں کی تردید کر دی حزباللہ کی شدید کاروائیاں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں سہونی فوج پر کئی میزائل داختی ہے کئی سہونی فوجی حلاق و زخمی موسیقی سیر البلا خانی یونس رفاہ سمیش شمالی اور بستی خزا کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کئی فلسطینی شہید و زخمی شودہ کی مجموعی تعداد 42,000 پیسٹ ہو گئی مغربی کنارے کے تلکرم شہر پر بھی سہونی فوج نے دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا غزہ میں اسرائیلی فورس اور مظاہمت کاروں میں شدید شرپے میچر سمیت تین اسرائیلی فوجی حلاق سہونی فوج کی فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق غزہ میں حلاق ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 353 ہو گئی عملے کے لیے جس کی فضائی یا زمینی حدود استعمال ہوئی وہ نشانہ ہوگا ایران کی امریکی اتحادیوں کو وارننگ امریکی اقبار کے مطابق خفیہ سفارتی ذرائع سے اردن امارا سعودی عرب اور قدر کو پیغام دیا گیا ہے کہ اقبار کا دعویٰ ہے کہ ان ممالک نے بائیڈن دزامیہ پر واضح کیا ہے کہ وہ امریکہ یا اسرائیل کو اپنے فوجی انفرسٹرکچر یا فضائی حدود ایران کے خلاف جاریت کے لیے استعمال کرنے دینا نہیں چاہتے امریکہ نے ایراق کے بزرگ کے برچہ آیت اللہ علی علی سستانی کو نشانہ بنانے کے اسرائیلی دھمکی کی مضمت کر دی ایراق میں امریکی سفیر نے کہا کہ آیت اللہ علی السستانی کی منتاز مذہبی رحمہ ہے اور قدر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم شخصیت ہے اور پاکستان کے لیجنڈری ادھکار عابد کشمیری انتقال کر گئے وہ کچھ عرصے سے بیوار تھے عابد کشمیری نے سیکرو ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں فن کا لوہا منبایا انہوں نے پسواندگان میں دو بیٹی اور دو بیٹیاں چھوڑی